السلام علیکم آج ہم بنائیں گے سٹیم روست میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھی دیئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں انگریڈینز آپ کے سکرین پر ہیں یعنی یہاں ڈیڑھ کلو چکن لی ہے اور اس کو نمک اور سرکے کے پانی میں دو گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا ہے سرکے اور نمک میں بھگونے سے اس کا کلر تھوڑا وائٹش ہو جاتا ہے چکن کا سارا پانی سٹین کر لیں اور اس کے بعد چکن کو ڈیپ فرائے کریں ہم نے چکن کو اس لقت تک فرائے کرنا ہے جب تک کہ اس کا کلر گولڈن براؤن نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کا کلر گولڈن براؤن ہو چکا ہے ہم اس کو نکال لیں گے اب ہم ایک بول لیں گے اور اس میں آٹ کریں گے ایک کپ دہی دہی کو اچھی دارہ سے پھیٹ لیں گے اس میں آٹ کریں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ون ٹی بل سپون لال مرش کا پاورڈر پور ٹی بل سپون کیچپ آٹ کریں گے ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر ڈیر ٹی بل سپون املی کا پلپ اٹ کریں گے ون ٹی سپون چاٹ مسالہ نمک خص بے ذائقہ آٹ کریں گے میں نے یہاں سوہ ٹی سپون آٹ کیا ہے آف ٹی سپون زردے کا رنگ آٹ کریں گے اب ان تمام انگریڈینز کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے اندر فرائیڈ چکن آٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے میرینیشن جتنی دیر تک کریں گے اتنا ہی ٹیسٹ اچھا ہوگا ہم اس کو کور کر کے فریج میں رکھیں گے اور اس کو میرینیٹ ہونے دیں گے اس کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے میرینیٹ کیا ہے اس کے بعد ایک پان لیں گے اور اس میں ون ٹی بل سپون گرم مسالہ پاورڈر آٹ کریں گے اس میں آٹ کریں گے ڈیر لیٹر پانی پانی میں بوائل آنے کے بعد ہم اس کیو پر ایک چھننہ رکھیں گے اور ساری چکن کو اس کیو پر بچھا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ساری چکن اس کیو پر بچھا دی ہے اور اب ہم اس کو ڈھکنا ڈھاک کے بند کر دیں گے ہم اس کو چکن گلنے تک پکائیں گے میں نے یہاں 40 to 50 منٹس تک اس کو سٹیم دیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 40 to 45 منٹس ہو چکے ہیں اور ہمارا سٹیم روز تیار ہو چکا ہے میری چینل کو سبسٹرائب کرنا نہ بھولئے گا اور ساتھ ہی دیئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں